موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے آخر مسلمانوں کے جذبات کو مجھو کرنے کی جرد فرقہ پرز ذہنیت کے لوگ کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے جو مسلمانوں کو اس طرح سیاسی، معاشی، سماجی تمام شعبوں میں جانبوچ کر چھیڑ کر دشمنی نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں آخر مسلمان کس دشاہ میں جائے کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی دینی رہنمہ فرقہ پرستوں کا کسی بھی میدان میں مقابلہ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں صحیح کہا جائے تو مسلم سماج دور رہے پر کھڑا نظر آ رہے ہیں ایک طرف ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ نبی کے شان میں خوستاکی پر ردی عمل ضروری ہے تو دوسری طرف سمجداری سے قانون انتظامی آ عدلیہ کے سہارے مجرموں کو سزا دلوانے کا مطالبہ کرے اب جب حیدر آباد کے مسلمان سڑکوں پر اتر کر اعتجاج کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس طرح کا مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ انہیں سڑکوں پر اتر کر اعتجاج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہی تو ساجش ہے اور وہ اکسانہ چاہتے ہیں پر کیا ایمان کے ساتھ سمیدانک حق نہیں جو اعتجاج کرے یقیناً حالات نازک ہیں لوگوں کے چہروں پر مایوسی بھی نظر آ رہی ہے پہلے تو کاروار نہیں نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے ٹریکٹریہ بند ہے دکانوں میں گراک نہیں مہنگائی بے روزگاری تو تاریخی میار پر ایسے وقت میں مسلمانوں پر آزمائشوں کے پہاڑ آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس سے بھی سخت حالات کا اندیشہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگیوں کے چلتے پہلے اشارے دیئے ہیں اب سوالیں اٹھتا ہے کہ آثار اس وقت میں کیا کیا جائے دینی رہنماوں سے بہت ساری امیدیں ہیں پر ان کے خاموشی بھی بہت کچھ بیان کرتی ہے سیاسی لیڈران بھی اپنا وجود بچانے کی کوشش میں ہیں اور ایسے وقت میں اللہ رسول قرآن عبادتوں مسجدوں اسلامی قوانین پر حملے کیے جا رہے ہیں ابھی حال ہی میں نپور شرما نے نبی کی شان میں گستاکی کی تھی جسے لے کر ابھی معاملہ تھما بھی نہیں تھا نپور شرما کو عدالتوں سے راحت بھی مل گئی اسے اب تک گرفتار نہیں کیا گیا یہ بھی سچائی ہے جبکہ واج پاک کی ترجمان تھی ابھی معاملہ تھما ہی نہیں تھا کہ اب حیدر آباد کے گوشہ محل کے راجہ سنگھ نے نبی کی شان میں پھر سے گستاکی کی اللہ کے رسول کی شان میں گستاکی کے بعد حیدر آباد میں ماحول میں کشید کی پائی گئی لوگ سڑکوں پر اتر آئے پولیس نے ملہون گستاکی رسول راجہ سنگھوں کے ربطار تو کیا لیکن فوراں رہا بھی کر دیا اگر اسی طرح مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے ہند مسلمان کے سیاست کر اختدار حاصل کرتے رہے تو پھر مسلمانوں کا کیا ردیعمل ہونا چاہیے کیونکہ گستاکی رسول کے خلاف ردیعمل بھی ضروری ہے محض ایک کہہ کر خاموش رہنا کہ ان کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے بلکہ ملک سویدان کے تحتی کاروائی کی مان کرنے ہوگی اعتجاج مطالبہ ریالیاں سویدانی دائرے میں کر سکتے ہیں پھر تمام خاموش کیوں ہیں نپور شرمہ کے وقت جتنا لوگ بولتے ہوئے پائے گئے اعتجاج کرتے ہوئے دیکھے گئے اب وہ تمام آوازیں بھی دھیمی ہوتی جاری ہے کیونکہ خامخہ انتظامیہ کے نظر میں آنا والی ذہنیت میں اضافہ ہوتا جارہا ہے تاجب تو اس بات کا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی ہونے کے بعد بھی مسجدوں میں حالات پر بیانت نہیں ہوتے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ حالات کا تذکرہ نہیں کیا جاتا آزادی کے بعد مسلمانوں کا سیاسی دینی تنزل کیوں ہوا فرقہ پر تنزل میں خاص کر بجرنگل رسس وی ایچ پی کے تاریخ ان کے منصوبے عوام کو کیوں نہیں بتائی جاتے آج بھی انہی پرانی نہج پر کیوں بیانت کیے جاتے کیا اماموں کو علم نہیں یا انہیں مسجد کے ذمہ دار بولنے نہیں دیتے نوجوان اور پڑھلی کے لوگوں کے ہاتھ میں جماعتوں کی باگ دور تھام دی جائے تاکہ موجودہ حالات میں انتظامیاں یا پھر آلہ افسران کے سامنے جا کر قانون کے دائروں میں بات کرنے والے رہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اسلام دین سے مراد محض کچھ رسمی عبادتیں ہیں جماع میں مسجدوں کو جا کر دو رقات پڑھنے والے یہی سمسے ہیں کہ ہماری ذمہ داری دو رقات نماز پڑھ کر ہم نے مکمل کر لی ہے اور جو پانچ وقتی نماز آدھا کرتے ہیں انہیں ان کی عبادتوں پر فکر تو آئی یہ بھی آئی سمجھتے ہیں کہ اصل مسلمان تو ہم ہی ہیں کیونکہ پانچ وقت کی نماز تو پڑھی رہے ہیں پر جس قدر مسلمانوں کو ہر میدان میں ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے ایمانی اقائدوں کو ٹھےس پہنچانے کی کوشش باراک کی جاری ہے اس سے کسی کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ابھی دجال کے فتنے رونما ہونے والے ہیں ابھی بہت کچھ باقی ہے اور بہت کچھ دیکھنا بھی ہے لیکن امت کا حال یہ ہے کہ ابھی سے اپنی جان بچانے کی کوشش میں ہے اور جو حالات ہیں اس سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے جس سمت پورا معاشرہ جارہا ہے علمی دینی رہنماوں کو جورت کا مزارہ کرنا ہوگا کیونکہ امت ان پر آج بھی آس لگائے بیٹی ایمان کا تقاضی یہی کہ نبی کی شان میں گستا کے ہوتی ہے تو ایمان والا تڑف کر اٹھے لیکن جس طرح کا سنناٹا دیکھا جارہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاموش ہیں تو اس کے پیچھے کچھ آگے کے منصوبہ بندیاں ایسا بھی نہیں ہے روزانہ کی زندگی میں مسلمان مست ہے اب تو لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ دولت کی ریل چیل بھی ہے کچھ غریب ہے درمیانی کلاس میں آخراجات کا توازل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے وہ بھی تپکہ ہے لیکن ایک ایسا تپکہ بھی ہے جن کی پکنیک اجلاس تقریبات جس میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں یہ بھی اسی معاشرے میں چل پھر رہے ہیں راجہ سنگھ کا گستا خانہ داؤں بھی ساجش کا حصہ ہے خاموش ہے اگر کسی منصوبے کے تحت ہو تو کچھ اور بات لیکن معاشرہ بلکل بے حص بے غیرت ہونے لگا ہے تو بڑے نقصان کا آنا بھی یقینی مانا جاتا ہے موسم بدلنے سے سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی اسی طرح حالات سے اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے پر کیا جس قوم کو آخرت کا سبق پڑھا کر دنیا میں بھیز دیا گیا تھا وہ قوم آج دنیا پرست اور عائش پرست ہو چکی ہے اور اپنے نبی کی شان میں گستاکے ہونے کے بعد بھی ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تو کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے خیر روزانہ دین اسلام شان رسالت میں اس طرح کوئی بھی ایرہ ایرہ بیان بازی کرتا رہے ہیں ایرہ ہم خاموچ رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے قانون کے دائرے میں رد عمل ضروری ہے ورنہ دشمن کے ہر حملے کو محض حکمت کہہ کر اپنے بزدلی کے تحت اسے قبول کرنا گویا منافقت کی نشانی ہی کہہ سکتے ہیں اس پر سبھی کو لمحے فکر کرنے کی ضرورت ہے ریاستی سطح مقابلے میں عرشن مارڈی والے کو کامیابی حاصل ہوئے ہیں ارشن مارڈی والے کو 19-22 اگستہ کرناٹک رولر سکیٹنگ اسوشن کے زیر احتمام اوپن سٹیٹ رولر سکیٹنگ چیمپینچپ میں شاندار کار کردیگے کا مزارہ کیا مسکورہ ریاستی سطح کے رولر سکیٹنگ چیمپینچپ میں تقریباً 400 سکیٹرز نے حصہ لیا تھا اس میں بیلگام کے ارشن مارڈی والے نے سپیڈ سکیٹنگ 1000 میٹر میں جیت حاصل کیا اور چاندی کا میڈل جیتا ارشن پچھلے دو سال سے کیلی سوسائٹی کارپوریشن سپورٹس گوڈ شیفرڈ سکیٹنگ ٹریکٹ میں پریکٹس کر رہا تھا اس کے جیت پر مطلب شعبوں سے مبارک بات پیش کی جاری ہے آج آم آدمی پارٹی یوتھ ونگ کی جانب سے کارپوریشن کمیشنر کو مطالبہ پیش کیا گا ہے واضح آم آدمی پارٹی یوتھ ونگ کا کہنا ہے کہ کربور سماج کی جگہ اوپر کوئی جگہ کربور سماج کے فلائی کاموں کو انجام دینے کے لیے دی گئی تھی لیکن کامپلیکس کی تعمیر کر اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال میں لائے گیا اور کئی دکانوں کو تعمیر کر مہانا کرائے وصولہ جا رہا ہے لہٰذا اس کے تحقیق اور جلد کاروائی کو انجام دے ایسا مطالبہ بھی پیش کیا گیا جنید پاشا نے صافیوں کو تفصیلات پیش کیا اس وقت آمادبو پارٹی کے کئی نوجوان کارکنان موجود تھے آج ہمیں ہاں سب جنہیں جمع ہوئے جو ایک اشوک نگر میں ہمارا ایک کامپلیکس بنائے ہیں وہ ایکچولی سماج کے اسٹے بنانا اور وہاں سماج کے چیزیں ان کے اسٹے یوز ہونا مگر انہوں وہ کامپلیکس بان کے اپنا پرسنل یوز کر رہے ہیں اور کیا اس سے سماج کا کیا یوز نہیں ہے ہلومان تپار کر کے ہیں اپنا پرسنل یوز کر کے لے رہے ہیں انہوں اس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو چیز سماج کے اسٹر ہے حق ہے سماج کا تو وہ سماج کے اسٹر ہی چیز ہونا چاہیے illegal طریقے سے بنائے ہیں کامپلیکس تو ہماری یہ عرضی ہم دیئے ہیں Corporation Commissioner Sir کو کہ جل سے جل یہ جو بھی ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اگر اس کے اوپر جل سے جل ایکشن نہیں ہوا تو ہم ایک پروٹیسٹ کریں گے بڑے پیمانے پر تو اس حساب سے جل سے جل اس کے پر کاروائے کی جائے Corporation Mayor Deputy Mayor کا آخر اعلان کیا گیا آج category کا اعلان کرتے ہوئے Mayor General اور Deputy Mayor کے لیے اسی محلہ کو ریزر کیا گیا اس اعلان کے بعد کارپورٹرن کے مرجھائیوے چہروں پر کچھ مسکرات دیکھی گئی آج پھر Operation Leopard جر رکھا گیا جس میں آج ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا روزانہ نئی نئی ترکیبوں کا ایک طرح کا مزارہ بھی شہر میں چرچہ کا موضوع بنتا جا رہا ہے اب تو سوشل میڈیا پر تیندووں کو ڈھونڈنے کو جاتا کافلہ بھی مزاک بنتے جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں آج ہاتھیوں کے ساتھ تیندووں کو پکڑنے کی کوشش اور شام تک پھر ایک بار ناکام لوٹتے کافلے یہی روزانہ کی تصویر دیکھی جا رہے ہیں تیندووں نہ ملنا دراصل فورسٹ موکمہ کی ناکامی ہے اور پچھلے بیس دنوں سے زیادہ کا وقت گزرنے کے بعد تیندووں نہ ملنا فورسٹ موکمہ کی ناکامی سابزاہیر ہو چکے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحاد نیو شکریہ اللہ فی موسیقی 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 موسیقی